اور اس وقت ایک بڑی خبر مل رہی ہے جمہو کشمیر سے ٹیرر فنڈنگ ماملے میں چھاپے ماری ہوئی ہے شری نگر میں ایس آئیے نے کئی جگہ پر چھاپے ماری کی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ٹیرر فنڈنگ کے ماملے میں جمہو کشمیر میں چھاپے ماری ہوئی ہے اور شری نگر میں ایس آئیے کی ٹیم نے کئی جگہ پر چھاپے ماری کی ہے بڑی خبر اس وقت کی جمہو کشمیر کے ٹیرر فنڈنگ معاملے سے جڑی ہوئی ٹیرر فنڈنگ کے معاملے میں آتنگ آبادیوں کو پیسہ پہنچانے کے معاملے میں آتنگ آباد پنپانے کے لیے فنڈنگ کرنے کے معاملے میں یہ چھاپے ماری ہوئی ہے اور شریع نگر میں ایسا یہ کئی جگہ پر پہنچی ہے اور ایسا یہ نے کئی جگہ پر چھاپے ماری کی ہے بستار سے اس پر آپ کو ہم ڈیٹیلز بتائیں گے لیکن اس وقت یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے کہ ایسا یہ نے یہ چھاپے ماری کی ہے جمہو کشمیر میں ٹیرر فنڈنگ کا یہ معاملہ ہے ٹیرر فنڈنگ کے معاملے میں اس وقت یہ جانکاری مل رہی ہے کہ ایسا یہ نے کئی جگہ پر چھاپے ماری کی ہے یہ بڑی خبر ہے ٹیرر فنڈنگ کے معاملے کو لے کر ایکشن لیا گیا ہے اور کچھ تصویریں بھی جو اس سے جڑی ہوئی سامنے آ رہی ہیں یہ پرانی کچھ تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ٹیرر فنڈنگ کے کیس میں یہ ایکشن ہوا ہے اور ایکشن یہ ہوا ہے کہ ایسا یہ کی ٹیم کئی جگہ پہنچی ہے کئی ٹھکانوں پر پہنچی ہے اور چھاپے ماری ایسا یہ کی ٹیم نے کی ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ فاروق بانی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فاروق ایسا یہ کی ٹیم کئی جگہ پہنچی ہے کہاں کہاں یہ ریڈ ہو رہی ہے چھاپے ماری ہوئی ہے اور اس کے پیچھے کیا کھنگالا جا رہا ہے دیکھئے آج صبح یہ پانچ جگہوں پر چھاپے ماری کی گئی جن میں نیٹی پورا علاقے میں جو فریدہ بیگم ہیں اس کے گھر پہ جو ہیں چھاپے ماری کی گئی اس کے علاوہ زبیر احمد جو کی جوہرنگر علاقے میں رہتا ہے نیٹی پورا میں ابھی ایچھا پیماری کی گئی ہے اور انی کچھ دو جگہوں پر بھی ایچھا پیماری ابھی چل رہی ہے جو صبح سے لگاتار جاری ہے حالانکہ جو ریڈ ہیں وہ ٹیرر فنڈنگ کے معاملے میں کی گئی ہیں جو ٹیرر فنڈنگ کا معاملہ ایسا ہی کے دورہ درج کیا گیا تھا ستھانیا پولیس سٹیشن میں بٹمالو میں تو وہاں اس کی لگاتار انیسٹیگیشن چل رہی ہیں اس سے پہلے بھی جو اتری کشمیر کے شیطر ہیں بانڈی پورا کپوارا اور دوسرے ایسے سویدن شیل علاقے جہاں پر ملٹنٹ گتوی دیا کافی دیکھنے کو ملی ہیں وہاں پہ یہ ریڈ کی گئی ہے پہلے ہی اور کئی پروپرٹیز کو اٹیج کیا گیا ہیں اور آج بھی فیلحال جو اینائی کی یہ ونگی ہیں ایسا آئی جو لگاتار صبح سے چھاپے ماری کی جا رہی ہیں ان کے دورہ اور کچھ الیکٹرانک گیجٹس کے علاوہ جو ڈاکیمنٹس ہیں وہ ریکاور کیے گئے ہیں اور ایسا آئی نے کہا ہے کہ وہ کچھ دیر کے بعد پوری جانکاری جو ہیں وہ ساجہ کریں گی اور اندیشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے جن کے گھروں پر چھاپے ماری کی گئی ان میں سے کچھ پروپرٹیز کو شاید اٹیج کیا جائے گا اس سے پہلے بھی اینائی نے بھی کئی طرح کی چھاپے ماری کی تھی اور پھر ایسا آئی یہ لگاتار جو اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہیں جو بھی میرٹن گھٹے بھی دیا گھاٹی میں بڑی ہیں خاص طور پر جو شرینگر کے کچھ علاقوں میں اس سے پہلے جو پروپرٹیز بلکل فاروق تو اب اس سلسلے میں یہ چھاپے ماری ہوئی ہے